السلام علیکم آج گیارہ اگست بروز منگل ہم بات کریں گے چودری برادران جن کے خلاف نیب کا کیس پینڈنگ ہے انکوئری پینڈنگ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چودری خاندان کی ساری جو فیملی ہے چاہے وہ چودری شجاہد حسین اور اس کے فیملی ہے اس کے بچے ہیں یا پرویز علیہ اور اس کے بچے ہیں وہ سارے کے سارے کرپشن میں ملوث ہیں منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور اب جو ان کے خلاف بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے وہ شوگر مافیا کا ہے کہ جس طریقے سے شوگر کو انہوں نے شوگر کے جو زخائر اپنے پاس جمع کیے ہیں فروڈ کیا ہے شوگر مافیا کی صف میں اگلے فرنٹ پر یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے الزمات ان کے خلاف اور جب سے ان کے خلاف الزمات لگنا شروع ہوئے ہیں تب سے پاکستان تحریک انصاف کا اور ان کے آپس کے معاملات خراب ہوتے گئے ہیں اور اب یہ حالت ہے کہ اس حد تک یہ حالات خراب ہو چکے ہیں کہ لاس فرائیڈے کو جب عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں لاہور میں اپنے وزٹ پر تو اس وقت انہوں نے بڑی کوشش کی ہے پوری پی ایم ایل کیو کی جو لیڈرشپ ہے وہ ملنا چاہتی تھی لیکن عمران خان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے اور اس وقت جو ذرائع یہ بتاتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے مطلب دوست ہیں اور پی ایم ایل کیو میں بھی دوست ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ایم ایل کیو کا اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور ہم ان سارے معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان ہے وہ ڈٹ گیا ہے عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اینارو نہیں دوں گا اگر ان کے خلاف کوئی نیب کی انکوائری ہے تو ان کو وہ انکوائری بغتنی ہوگی اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کی ہے اس کو جواب دینا ہوگا اور اگر کوئی انہوں نے کرپشن کی ہے تو اس کرپشن کی ان کو سزا ملے گی اب اصل معاملہ جو آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے دو چیزیں ہیں ایک عثمان بزدار ہے اور ایک جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے جو لہور آئی کورٹمن کی ریٹ پیٹیشن پینڈنگ ہے اور تیسرا معاملہ وہ یہ ہے کہ جو پروڈیکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں پرویز جلائی کی طرف سے مختلف ان لوگوں کے جو نیب کی حراست میں اور اس میں حمزہ شہباز آپ جانتے ہیں حمزہ شہباز سر فہرست ہیں یہ تین وہ مسائل ہیں جن کے اوپر عمران خان اب ان کو وہ لفٹ نہیں کروا رہا یا ان کو وہ رسپونس نہیں دے رہا جو ان کو پہلے ملا کرتا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان نے اپنے لوگوں کے خلاف شروع کر دی ہے جب اپنے لوگوں کے خلاف سارے معاملات کو شروع کر دی ہے اپنے دیکھا ہوگا تین ایم پی ایز ہیں عمران خان کی پارٹی کے جن کو سترہ اگست کو طلب کیا گیا ہے کل بارہ اگست کو وزیرالہ پنجاب کو طلب کیا گیا ہے اور عمران خان کیونکہ نیب کے اوپر انفلوینس نہیں کر رہے نیب کو منع نہیں کر رہے اور یہ جو احتساب کا جتنا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت پولیٹیکل انفلوینس نہیں ہے پولیٹیکل پریشر نہیں ہے اور نیب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قانون کے مطابق بنتے ہیں آپ وہ کریں یہی وجہ ہے کہ نیب اب ایکٹیو ہو گیا ہے اور نیب اب ان سارے لوگوں کے خلاف کاروائیاں نیب نے شروع کر دی ہیں اب آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے ہم پہلے آ جاتے ہیں سی ایم بزدار کے معاملے کے اوپر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم بزدار کا رہنا وہ ایسے ہی ہے جیسے پرویز علاہ خود بیٹھے ہیں اور پچھلے دنوں جو ان کا اجلاس ہوا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سی ایم جو عثمان بزدار ہے اگر اس کو ہٹانا ہے تو آپ پرویز علاہ کو وزیرعالہ لگا دیں یہ ان کی ایک مطالبہ تھا اب انہوں نے یوٹن لیا ہے اور یوٹن لینے کے بعد اب وہ اس مطالبے پر آ گئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ختم نہیں کرنا چاہتے ان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے پلے تو ہے کچھ نہیں اپوزیشن تو پہلے تباہ ہو چکی ہے اور وہ لخت لخت ہو چکی ہے اور اس اپوزیشن کے لیے یہ کیسے سیٹیں چھوڑ دیں یا ان کو جو مراعات مل رہی ہیں یہ کہاں اب وہ چھوڑتے ہیں اس لیے اب انہوں نے عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ روابط شروع کر دیئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن کی عادت ہے وہ ان کے رابطے میں ہے اور وہ معاملات کو بہتر کرنا چاہتی ہے لیکن عمران خان ناراض ہیں اور عمران خان ان کو بلکل گھاس نہیں ڈال رہے اب سی ایم بزار کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ چلیں آپ پرویز علائی کو نہ لگائیں اگر آپ عثمان بزار کو ہٹائیں گے تو آپ راجہ بشارت کو سی ایم لگا دیں پنجاب کا راجہ بشارت کو ارگو جانتا ہے وہ راول پنڈی سے ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے وہ پہلے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اب پاکستان مسلم لی کاف یہ چاہتی ہے کہ اگر بزار جائے گا تو راجہ بشارت جو کہ وزیر قانون ہے اس وقت ان کو لگا دیا جائے بطور سی ایم ایک تو ان کا یہ مطالبہ ہے وہ پرویز علائی سے ہٹ کر اب عمران خان کی پارٹی کے ایک شخص کے اوپر آگئے ہیں چاہے وہ شخص کا ایک ماضی ہے اور وہ ان کے ساتھ رہا ہے اور یہی مقصد ہے ان کا کہ وہ اس کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں دوسرا ان کا مطالبہ وہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو نیب کی انکوائریز ہیں اور نیب کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے کیونکہ عمران خان اب معافی نہیں دے رہے اور ان کے خلاف جو انکوائری اور جو پیٹیشن یہ فائل کر بیٹھے سارا معاملہ دبا ہوا تھا انہوں نے خود پیٹیشن فائل کی اور پیٹیشن فائل کر کے یہ بھی اب اور ان کو پری پلین شہباز شریف نے پنسایا اور شہباز شریف نے اپنا وکیل دے کر ان سے ریٹ پیٹیشن فائل کروا دیا ریٹ پیٹیشن میں جب نوٹسز جاری ہوئے ہیں تو اب نیب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی نیب نے سارا ان کا کٹا چٹا کھول کر عدالت کے سامنے رکھ دیا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے نیب سے ہماری جان چھوڑوائی جائے مونہ سلائی کو بھی معافی مل جائے شگر انکواری جو ریپورٹ ہے اس کے تحت اور جو چودری بڑے دونوں چودری ہیں ان کو کرپشن کیسز میں اور منی لانڈرنگ میں معافی مل جائے یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے اور اس کے اوپر بھی عمران خان کھڑے ہو گئے ہیں سٹینڈ لے لیا اور عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور تیسرا اہم معاملہ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پروڈیکشن آرڈر جاری کرتے رہیں عمران خان نے بہت دفعہ ان تک پیغام پہنچایا ہے کہ آپ قانون کے مطابق چلیں آپ اسمبلی کو اس حساب سے نہ چلیں کہ یہ کوئی ملزموں کی اسمبلی ہے یا آپ حمزہ شہباز کو اتنا ریلیف نہ دیں کہ جو باقی لوگوں کو نہیں ملتا آپ اس کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے باقی ملزمان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے پہلے اسمبلی میں مختلف لوگ آتے جاتے ہیں آپ ہفتے میں پانچ دن اس کے پروڈیکشن آرڈر جاری کرتے ہیں لگری ہوتیلز میں آپ نے اپنے اجلاسز بلائے ہوئے ہیں وہاں پر وہ سٹیک کرتا ہے صبح آتا ہے رات کو جاتا ہے تو آپ نے یہ کیا ڈراما لگایا ہوا ہے اور یہ کئی دفعہ اس کے اوپر عمران خان نے کافی غصے کا اظہار کیا ہے لیکن کیونکہ پرویز علائی آج کر اشاروں پر چل رہا ہے شہباز شریف کے اور شہباز شریف کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کرتا رہا ہے اور اب لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان اس بات کے اوپر کھڑا ہو گیا اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اب اگر پروڈیکشن آرڈر اس طریقے سے جاری کیے جائیں گے تو ہم سے کوئی امید نہ رکھی جائے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا نومبر دوہزار انیس میں پرویز علائی نے یہ کہا تھا کہ دوہزار دس میں فوجیوں نے اسٹیبلشمنٹ نے جہنگیر ترین اور علیم خان کو کاف لیگ سے نکال کر اور کاف لیگ چھڑوا کر پاکستان تحریک انصاف جوین کروائی تھی اور یہ الزام لگایا تھا اور پھر پرویز علائی کی جو وقتاً فوقتاً میڈیا ٹاکس ہیں وہ معاملات کو مزید خراب کرتی جا رہی ہیں اور پھر جو انہوں نے نیپ کے اوپر پولیٹیکل انجینرنگ کا الزام لگایا ہے وہ بھی ساری کے سارے الزامات عمران خان کے سامنے ہیں اب عمران خان ان کو بلکل کوئی چارہ نہیں ڈال رہا اور اصل ایک اور اہم بات ذرا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کچھ ہیں قریبی لوگ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو پاکستان مسلم لی کاف ہے اس کے ساتھ بنا کر رکھیں لیکن اسد عمر اور شاہ محمود قریشی یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کاف لی کے ساتھ ہم بنا کر رکھیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ان کو حل کیا جائے اور ان کو ریلیف دیا جائے لیکن عمران خان نے ایک بات کی اور عمران خان یہ بات سمجھتے ہیں اور عمران خان کے پاس سارے سورسز ہیں عمران خان اس بات کو جان چکے ہیں کہ جتنا انہوں نے دو سال بلیک میل کیا ہے اب ہماری باری ہے اور وہ کیسے اب وہ یہ کہ یا تو یہ حکومت چھوڑیں گے اور اپوزیشن میں جائیں گے اپوزیشن اس وقت یہ حالت ہے کہ اپوزیشن کے تو اپنے لوگ چھوڑ کر عمران خان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں جائیں گے یہ اتنی بڑی غلطی یہ بڑے مفاد پرست ٹولہ ہے اور یہ کبھی اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا کہ یہ چھوڑ کر عمران خان کو اپوزیشن میں چلا جائے اب عمران خان ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے اور عمران خان کو جتنے انہوں نے دو ماہ دو سال میں زلیل کروایا اور اپنے لوگوں کو منسٹریز دلوائی ہیں اب عمران خان ان کا تماشا دیکھ رہا ہے کہ نہ یہ ہمیں چھوڑنے کے قابل رہے ہیں اور نہ اب یہ اپوزیشن میں رہنے والے ہیں نہ اپوزیشن میں جانے والے ہیں اپوزیشن میں ہے کچھ نہیں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جہاں پر ان کے خلاف انکوائریز ہیں چاہے وہ شوگر انکوائری ہے یا منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے اگر حمزہ شہباز کو اسی طریقے سے یہ بلاتے رہیں گے تو پھر ہم عام سے جو کاروائی ہوگی ہم بھی کریں گے اور تیسری اہم بات کہ عمران خان اس لیے سی ایم بزدار کو چینج نہیں کر رہا کہ سی ایم بزدار کو چینج کرنے کی بنیاد پر سوال کے اوپر یہ بلیک میل کرتے ہیں اور پہرے پرویزلہ خود میدان میں آئے ہوئے تھے پھر اب یہ راجہ بشارت کو لے کر آنے چاہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پیٹیشن پینڈنے گئے لاہور ہائی کورٹ کی جو پیٹیشن ہے وہ ان کے گلے پڑ چکی ہے یہ انہوں نے وقتاً فوقتاً بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہ پیٹیشن واپس لے لیں کسی طریقے سے اس سارے سارے معاملات کو یہ واپس لاکر اس کو حل کریں اور اگر وہ حل نہیں ہوتے اور عمران خان کے ساتھ ان کی کوئی پیچ اپ نہیں ہوتا اور گورنمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات نہیں ہوتے تو تب تک ان کو ریلیز نہ کیا جائے ان کو ریلیف نہ دیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ اب کافلک چاہتی ہے کہ ان کی پیٹیشن واپس ہو جائے کافلک یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اب وہ ویڈراؤ کر لیں لیکن یہ وہی ہوگا جو آصف زرداری کے ساتھ ہوا تھا درخواست دیتی لیکن عدالت نے کہا تھا کیونکہ اب اس کے اوپر نورسز جاری ہو گئے ہیں اور دوسری پارٹی کا جواب آ چکا ہے اب یہ واپس نہیں ہو سکتی اپریشن ہے وہ ڈیسائیڈ کارٹس کے اوپر آرڈر کر دیا تو ان کے پاس مو چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی اور ہم جتنا اپریشیٹ کریں وہ کم ہوگا عمران خان کو کہ وہ ان کے سامنے نہیں جھکے اور ان کے سامنے وہ کڑے ہیں اور اس طریقے کے جتنے مافیاز ہیں اگر اسی طریقے سے اسی طرح سے ان کے سامنے عمران خان کھڑے رہیں گے تو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے اور ان کو مزید موقع نہیں ملے گا کہ یہ قوم کو بے وقوب بنائیں اللہ پاک باکستان کا ہمیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات